گروہ ارجن دیو سہجی مہاراج ایک سو ساتھ انگتے پاون پویتر و پدیش چتاڑی میں شبد بخششکا رہے نے ماج محلہ پنجوہ ماج راگ دیوچ پنجوہ پاہ شادہ پاون شبد ہے سو سچ مندر جیت سچ پھٹے آئی ہے ساتھ گروہ فرماؤدے نے مندر تو پاہ ہندہ کار جہ پر ساتھ بس ہے سوک مندر تے سہتے آئے سدا من اندر پر تاکھ جیڑے ساڑے کار نے وہ سچ تو پاہ ہی تھی ہے سفلے نے قدوں جیت سچ تے آئی ہے جیس وچے سچ سروپ جو پرمات میں اوڈے گھنگائے جاندے نے انہوں تے آیا جاندہ ہے جتے سارا پروار ہی نتنے میں ہے جتے سارا پروار ایسے پروار بھی نے گروہ دی پرپا نار کہیں گا دیکھ کر ہم اچھ دیکھے مہرائدہ پاون پرکاش حجوری جبے کے نتنے میں کرنا پھر حجوری جبے کے آسا دیوار دا کیرتن پروار کر دینے آپ سویس طرح مہراج کہنے نہیں اوہ سفلہ ہے کار جتے حریدے گناہ دا گائن ہندہ یا انتریب پاویچ کہ او مندر سریر بھی سفلہ ہے جیسے سریر دے وچ صرف پرماتمہ دا نام ہی بسے آئے جتے ساچنوں تے آیا جاندہ جیسے سریر دے اندر ہو اور کوئی بھی بچار پیدا نہ ہوگے ایول پرمیش اردہ سمر نہیں ہو رہا اور اس دے نار نار ساتھ گروہ مہراج کہنے نہیں سو ردہ سوہلہ جت ہر گنگائی ہے اوہ ہردہ سوہلہ تو پاپ سخی ہے کیونکہ ہردہ ہردہ کمل میں ہر کا باس اوہ پر تک ترتیوی سوب نیک ہے جتھے واہ گروہ دے سنت جن وزدے نے سنت سموہ نیک مطی کے پر سنت سہائی رام کے جتھے پرماتمہ دا نام لینڈ وارہی سنت مہاتمہ گرمک سجن جن بسدے نے ساد سنگت ساتھ گروہ کہنے دے نے اوہ اسطحان جڑے نے اوہ سوب نیک نے یا پھر ترتی تو پاپ ہند ہے بدھی پہلنا آیا ہے مندر سریر پھر آیا ہے ہردہ پھر آئی ہے ترتی بدھی وہ بدھی روپ ترتی بھی سوب نیک ہے جتھے واہ گروہ دے جناؤن وارے شب گن وستے نے کیونکہ سچے نام جپن وارے ہیں تو میں قربان جان دا ہوں گروہ صاحب کہنے دے نے جتھے شب گن ہوں دے نے اوہ تھے پرماتمہ دی پرسانتہ ہوں دی کیونکہ شب گن جڑے نے وہ مان دے اندر لے ہونے ہیں توڑے جے انسان ہوکھے لگ دے ہیں ساچتے چلنا بہت اوکھا ہے کسے نم آف کر دےنا ہنسہ نہ کرنی کھمہ ہنسہ دیا مرد دیا کرنی کومبل بچن بولنے ست بچن کہنا تاپ کرنا دان کرنا سیل سباب ہونا ٹھنٹے سباب بڑے ہونا سیل سوچ پویترتا رکھنی تریشنا تو بھینا ہونا تارم لنگ دس جان یہ ترمد دس لنگ تو پاونشانیہ میں اتھوہ جات پہارہ پیر جسنیار اہرنمت وید ہتھیار پاؤ کھلا اگن تب تاؤ پانڈا پاؤ انگرت تتال کڑیہ سب دسچی ٹکسال جن کا نظر کرم تینکار نانک ندری نظر نحال یا پھر شب گھن دسے نے سونے آئے سات سنتوخ گیان مات مات پتہ سنتوخ ست گروہ کہنے نہیں اے ہے جہ ایک بھی گھن کتے ہووے جہ کسے بندے چے سنتوخ ہووے صرف کاللہ سنتوخ اوستوں بھی میں بلہار جاما سنتوخی نو پرمات ماں آپ دیکھنہوں دے کتنا سنتوخ دیا ہووے کسے اندر تا دیا لو پرشنو بھی آپ دیکھنہوں دے کنی دیا آئے دے بچ ساچ وڈائی کیمنہ پائی قدرت کرم نہ کہنا جائی مہارات کیا نے واحد رو دی جیڑی وڈی آئی سچی ہے او دی کیمت نہیں پیساک دی نائیں آپ آئے سوچیے کدے کیونکہ بدھی انہی ہے نہیں انسان دی بدھی بوند ماتر واحد رو دی وڈی آئی سمندر جیڑی سو اس قدرت تو پا و شکتی والے واحد رو دی جڑا کرتاب بھی نہیں کیا جا سکتا قدرت کرم نہ کہنا جائی او دی قدرت جیڑی یاو دا کرتاب بھی نہیں کیا جا سکتا دوئی بچن نیک تا سچ دی کیمت نہیں پیساک دی پرمات ماں دی قدرت دا کرم نہیں جانے جاندہ جو میں میگا لیا پیندہ انڈیا دے بچ وہ تھے جنہوں گرنان کہ دیو جی اس علاقے ج گئے ایک جیمی دار کہنے لگیا آپ کہنے ہوں کہ کرتار ہے ایک کرتار کے تھیریندہ ہے مہراج کہنے کرتار دیکھدا نہیں ہے او دی قدرت دیکھ دی ہے کہنے ہوں دی قدرت کی چیز ہے وہ ہی دکھا دو کنک دے بوٹے لگے سامنے ایک قدرت کرتاب بھی بندہ دس نہیں سکتا نہ ہی پتا لگتا کسے نو کیونکہ انسان نہیں بدھی آئے سو جو میں سائنس دان دس دے رہے سنامی لہر صرف دو منٹ لئی آئی سی پر وہ ہو دی خوج کرنے بی سال لنگ جانے کی میں آئی کیوں آئی کی کارن بنیا سی منوکہ اپنی تو اچھے جی بدھی نار کوشش کردہ لبن بھی اور انسان دیاں گلتیاں نہ صدقائی نقصان ہندے نے سمندر دے کنارے تو سارے اچھی اچھی جیڑے درخت سی کے اکھا جوران دے یا ہور اتھے ناریل دے پیڑ اور اب نے اسے کر کے سمندر دے نار نار لائے ہندے نے کلو میٹرہ تک کہ جو سنامی لہر دے تھل پا آدھے نے اور منوکہ نے انہوں نے رکھتا انہوں نے بڑھ دیتا او دے کر کے پھر وہ سنامی لہر آگے تک آگیاں اے ہی قدرت دے بنائے ہوئے سارے قانون جو کو جو نے بنائیا ہو گلت نہیں بنائیا منوکہ نے قدرت دے نار ہی ملکے چلنا چاہیدہ ہے مادر نیچر یہ جڑی ہے نا سارے نلو پرماتمہ صرف اس تو اٹھے دوسرے نمبر تے یہ آ جاندی یہ نے جو کیتا ہے سو ٹھیک کیتا ہے پر منوکہ دے کرتبانو سمجھ دا نہیں ہے کہ پرماتمہ نے اے ٹھیک کیتا ہے قدرت نے ٹھیک کیتا ہے بندہ کہندہ آ رب نے گلتی کر دیتا آ چیز قدرت والوں گلتی ہوگی یہ دے بچ سخی کاؤں نے تے آئے تے آئے جی بہن جانا تیرے ساتھ چا سبد مانا مانو جیو تے اس واہ گروہ دے جڑے رب دے پیارے سانت جاننے نا وہ واہ گروہ دے نام مانو تے آتے آکے وکھر وکھرے نام نے پرمیشر دے جتے کہ آپاں کھڑے ہیں اپنی بھرتی عام لوگ کاندی آپاں بہت تھلے ہیں اپنی سوچنی بہت چھوٹی جی ہندی ہے جو پرمیشر ہے وہ دے بارے جو آپاں انداجے لوں دیا وہ بھی اپنے گلت نے جو گروہ ساباں بارے آپاں سوچ دیا وہ دے جو بہت ساری انگلان دے بھی گیان نہیں ساتھ گروہ دے سوچ گروہ گراند صحیح دے سروب بچ ہے ساری ساتھ گروہ بہت اوپر نے ساتھ گروہ پوری سہشتی دے مالک نے پوری دنیا انہاں دیا اپنی ہے ساتھ گروہ مہاراج کی انہیں برابدے پیارے انہے کا نام لے کے پرماتفانو یاد کر دینے سو اسے ترہاں گروہ صاحب نے کہا رام گو بند جپیندیاں ہوا مکھ پوٹر رام ہے گو بند پرمیشر دا نام نارائن ہے دا مدر ہے مراری ہے یہ سارے پرمیشر دے نام ہی نے واس دیو جل تھل میں رویہ گرپرساد ورلہی گویہ واوا واس دیو ہری گا گو بند را رام واہ گروہ یہ ساتھ گروہ نے چار اکھر جوڑ دیتے ہیں کیونکہ جتے آپ پان سوچ رکھ دے ہیں اوہ سوڑی سوچ تے اوہو ایر کھال دو تے نفرت واری سوچ ہے اپنی جنہاں واس دا ویچ اوپر اٹھ جاندہ گرسک اوٹھے کچھ ہور تراندی گال ہو جاندی سو جنہیں کوئی کافی اچھی واس دا دے مالک گروہ پیارے کہنے ایک وار میں بیٹھا دینے واہ گروہ واہ گروہ کرا کہنے صبح وقت میرے موں دے بچوں اکھر نکل گے نارائن گو بندہری پنگتی سی کوئی او سے وقت پرمیشر دے پیارے پنگا پرمیشر جان ساتھ گروہ جنہ دے آنگ سنگ باس دے نے مہاراج ہس کے کہنے لگے اے نو بھی ساڈے ہی ہے اے بھی لے لے کر اے بکھر ہی ہے میرے نو اے بھی میرے ہی نو نہیں سو اس کر کے جنہوں رب دے پیارے نار ملکے اسی بیٹھ دے ہیں جد اتھے کوئی ساتھ گروہ دے آواج سن دے ہیں انہوں دے راہیں کال پرکھری آواج سن دے ہیں تو ماندے اندرو ساتھ گروہ ساڈے نفرت نو دور کر دے نے او جی فلانے دا نو آئے ہیں او فلانے دا نو آئے ہیں اصلیت نو سمجھن تو پرے ہاں پا اس کر کے ساتھ گروہ کہنے سانت جان جنہ دے نو وکھ وکھر نام لے کے پرمات مانو تیاؤں دے نے سچے گران دے شبد دوارا مانوے چساچ شبد تو پاو سچے برام دے اندنو مانو پوک دے ہن یا آتم کے طورتے پوکڑنا وکھرا ہے آتم کے طورتے کنہ کے ہے باہِ گروہ کہنا ہی پوکڑنا ایسے چیئے نمد ہے گرم کھانو سریر کے طورتے تب بہت جیادہ چیزیں کھانے پینے ہسنے کپڑے لیڑے ہو اور بہت سارے سواد پر آتمہ بچے یہ کوئی سواد نہیں ہے آتمہ دے بچے صرف ایک نام دائی پوکڑنا ہندہ وہ ہی کپڑا ہے وہ ہی روٹی ہے وہ ہی پانی ہے وہ تھے نام ہی سارا کچھ ہے ساتھ سالان وڑ پاگی پائی ہے گور پر سادی ہر گنگائی ہے سچے واہ گردہ جڑا سلونا یہ ہے اصل وچے بہت وڑے پا آگ ہون تائیں پرافت ہندہ کئی کہیں دے ساتھو نام نہیں جپیا جاندہ نام جپنا بڑا اکھا بگر بڑے پینگ دے نی پاگا میں چھ نام لکیا ہے تانج اپیا جاندہ تیرا علاج فرکی کریے ہن گور پر سادی ہر گنگائی ہے گوراں دی کرپا نہ ہری دے گنگائی جا سکتے پھر گرو دی کرپا کمیں ہوئے کہہ دے پھر گرو صاحب دی سیوہ کرو پائی یہ سیوہ کروں گے تائیں کچھ لاؤں گے یہ سیوہ نہیں کروں گے انہ نے سیوہ تو بینہ نہیں دینا جنہ مرجی ہو جے نیڑے کو ہی پا ہمیں اپنے پتر بھی ہوئے گناں دے پر گرو صاحب سیوہ تو بینہ نہیں دے کسے نوں سیوہ کو سیوہ بنے آئی حکم بوجھ پرم پر پائی تانگرو انگر دی مہراج سچے پاسہ نے بابا لینہ دے روچ سیوہ کیتی باکشش انہوں ہوئی ہے تانگرو عمر داہ جی نے سیوہ کیتی ہے باکشش انہوں ہوئی ہے تانگرو رام داہ جی نے سیوہ کیتی ہے باکشش انہوں ہوئی ہے سیوہ کرن وڑے نویں کرپا ہوں دی جڑا ہتھی سیوہ نہیں کردہ وہ اس فیلڈ بیچ داخلی نہیں ہویا کیونکہ ایتھو ہی اپنی اصل سکھیری کریا شروع ہوں دی ہاتھ جڑے نے وہ سیوہ کرن پیرا ناڑ سیوہ تور کے جان دی سیوہ بین سیوہ ترگ ہاتھ پیرا اور نحفل کرنی اور انگر تی تیرہ تود پاوہ ہے سچ نام نیسانوں جیو سچ نام روپی جڑا ہے نیسانوں ہوں دا ہے پروانہ یہ جڑا پروانہ جو میں راجے دا پروانہ لے گیا ہویا کوئی لے گے ترجے اور جتھوں جتھوں دی وہ لنگ دا جاندہ اوٹھوں دی لوگ کی سلام کردے کے راجے دا پروانہ لے گے جا رہا گے پروانہ حکم نام راجے دا اتھوہ پروانہ ہوں دا ہے جو میں کسے بڑے بندے کڑو دی آئی ڈی ہوئے بس ان ماری دکھونی ہوئی ہیں رستے کلیر ہوں دے تلے جاندے اپنے آپ ہی مہراج کہنے اسی کر کے اے نام دا پروانہ جی دے مستق تے اکال پرکھ مستق تے منی لادن دے مور پرگڑ کردی تی آئی انہوں دیکھ کے سارے رستہ شڑی جاندے نے اپنے آپ ہی سچے نام دے پروانہ کر کے او سواہی گروہ دے پریم بچ رتے ہوئے نے اوہ اس باہی گروہ نو پاؤں دے نے چنگے لگ دے نے سچے انت نہ جانے کوئی تھانتن انتر سچا سوئی سچے باہی گروہ تا کوئی انت نہیں جان سکتا چتھے کتا کہا ہے اوہ تاپا پہلے کہہ دیتا کہ چھوٹی جی بدھی ناڑ کی انت پا سکنے آپ تے اس کر کے او تھان جڑے نے تھنانتر جگہ جگہ دے اندر تھانہ دے اندر تھنانتری تو ہندہڑے تھامانے اندر بسن واڑے جیو نے اونا دے بیچ بھی واہی گروہ باس رہا ہے نانک سچتے آئیا ہے سدھے انتر جان میں جانوں جیو مہاراج فرماؤں دے انہیں سچے نو سدائی تے اونا کرو او انتر جان میں سارے جیوان دے دل دے گالنو جان دا کیونکہ او دا واسہ ہی اندر ہے اندر واسہ ہون کر کے ہلے اسی فرنائی کر دیا گال دا اونا پہلے ہی پتا ہے یہ آگال کرنے لگیا گالتا اپنی باد ویچ باہر ہون دیا جو اپنا دین ویچ سوچ دیا ہے جو اپنے ماندے اندر خیالات نے او ساری پتا انہوں خیالات جتھو بندے اندروں اوٹھے ہی تو بیٹھا ہے تلہیل کہیں دے انہوں ڈونگا ہردہ